سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور دبائیں بیل ایکن کو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے ڈاکومنٹ میں ہیڈر کے ساتھ کرتے ہیں ہم نے سب سے پہلے جانا ہے انزرٹ پر انزرٹ پر یہاں پر ہمارا پر ہیڈر کے اپشن موجود ہے جب ہم ہیڈر کے ساتھ چھوٹا سا ایرو اس پر کلک کریں گے تو میکروسوب ورل ہمیں ڈیفرن ڈائپ کے سیمپلز دیتے ہیں تیمپلیر دیتے ہیں کہ آپ کس طرح کا ہیڈر ایر کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ کو جو ہیڈر پسند ہو آپ اس کو سلٹ کریں تو میں یہاں پہ ایک بلینک ہیڈر لے رہا ہوں جو بلکل سیمپلز سا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ بکس کریتے ہیں تو بکس کی اوپر پر چپٹر کا نیم لکھا ہوتا ہے تو وہ یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں جب آپ ہیڈر ایک مرد پر اپنے ڈاکومنٹ میں ایڈ کر دیں گے تو وہ ہیڈر آپ کے ڈاکومنٹ میں تمام پیجز پر ایز ایڈی سپرنٹ ہوتا رہے گا اب جیسے میں نے یہاں پہ ڈیلی ٹیچنگ لکھ دیا تو اگر میرے ڈاکومنٹ میں ایک ہزار پیجز بھی ہوتے تو وہ سب میں یہ ڈیلی ٹیچنگ آٹومیٹکلی لکھا ہوا آ جاتا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم فوٹر کیسے ایڈ کر سکتے ہیں سیم پروسس ہے انزرٹ پر جانا ہے ہم نے فوٹر پر کلک کرنا ہے اور اپنے پساند کا ڈیزائرڈ فوٹر سیلیٹ کر لینا ہے سیم پروسس کریں کہ میں یہاں پر بھی سیمپل سے ایک فوٹر لے لیتا ہوں جس میں میں کہتا ہوں کہ ہم پڑھ کر رہے ہیں ایم ایس تو اسیتنا جب میں نے فوٹر ایٹ کر لیا آپ فوٹر میں جو کچھ لکھنا چاہیں بیسکلی فوٹر میں زیادہ تر ہمارے پاس پیج نمبر لکھا ہوتا ہے تو ہم یہاں پر پیج نمبر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور ہم آپ پر پیج نمبر ایڈ کرنے یہ لیکسے بھی اپشن ہے تو یہ تو تھا ہمارے پاس میں نے طریقہ کہ ہم انزرٹ پر جا کے ہیڈر پر کلک کریں اور فوٹر پر کلک کریں اگر آپ کوئی کلی ایڈر اور فوٹر کا ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں آپ انہیں کہہ کرنے جو ایڈر اور فوٹر کا پین ہے وہاں پر جا کے آپ نے دبل کلک کرنا ہے تو آپ ان کو وہاں پر کلی بھی ایڈر کر سکتے ہیں اب ہم تیسری چیز دیکھتے ہیں کہ ہم پیج نمبر کو کیسے ایڈ کر سکتے ہیں ہم نے پیج نمبر پر آنا ہے اب پیج نمبر پر وہ ہمارے سے پوچھا ہے کہ آپ نے نمبرنگ جو دینی ہے وہ ٹاپ آف تا پیج دینی ہے باٹم آف تا پیج دینی ہے پیج مارجنز پر دینی ہے یہ کوشنہ پیجن یعنی کہ آپ اپنے میرے سے پیجن سر ایڈ کر سکتے ہیں ہم پیج نمبر باٹم آف تا پیج دیتے ہیں تو میں وہاں سے باٹم پیج پر آیا اور اپنے پسند کا میں نے ایک ٹیمپلیٹ سر اٹ کر لیا جو کہ پیج نمبر ون ہے تو اسے یہاں پر آٹومیٹکلی ون لکھ دیا اگر میں پر ڈاکومنٹ میں دس پیجز ہوتے تو دس پیجز پر آٹومیٹکلی تردیب سے نمبرنگ وہاں پر کر دیتا اب تیسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے ڈاکومنٹ میں سپیسل سیمبلز کیسے اٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے اپنے انزیٹ پر آنا ہے یہاں سیمبل کافشن ہے سیمبل کافشن پر بیسلک آپ کو کوئی سیمبلز دکھا رہا ہے آپ یہاں سے جو سیمبل سیمبل کنا ہے جہاں وہ اس کو سیمبل کر سکتے ہیں لیکن میں نے ایک سمائل کا سیمبل سیمبل کیا اس کے لئے بھی آپ کے پاس اور بہت سیمبلز ہیں جس میں ہم مور سیمبلز پر آتے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں مور سیمبلز پر پہلی تو ہم آپ یہاں پر یہاں پر فونٹ بتاتے ہیں کہ آپ کون سے فونٹ سے سیمبل لینا چاہتے ہیں یہاں پر اپنے ڈیزائیڈ فونٹ سیمبل کریں اور اس کے بعد آپ یہاں پر جو بھی آپ کو سیمبل چاہیے آپ اس کو سیمبل کر سکتے ہیں جس میں یہاں پر ایک سیمبل سا سیمبل لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح آپ اپنے ڈاکومنٹ میں خوبصورت سیمبلز بھی ایڈ کر سکتے ہیں آج کے لیکچر میں ہم نے کیا دیکھا کہ ہم اپنے ڈاکومنٹ میں ہیڈر کیسے ایڈ کر سکتے ہیں فوٹر کیسے ایڈ کر سکتے ہیں پیجن پر کیسے لگا سکتے ہیں اور سپیشل سیمبلز کیسے ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند رہی ہے تو سسکرائب کریں ہمارا چینل اور دبائیں بل ایکن کو